مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں نے سوچ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو دوں کہ آپ کس طرح اسے اپلائے کر سکتے ہیں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکشن آپ لوگ کو ملتی رہیں تو چلو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر میرے پاس پروڈکٹ ہے ڈرما کوز کا اور یہ جو ہے ملٹی پرپس کے لیے یوز کیے جاتا ہے گری لوشن ہے اچھا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈرما کوز کا گری لوشن ہے گری لوشن یہ اس طرح کی بوڈل میں ہوتا ہے اس طرح کی پیکیجنگ میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیکیجنگ اس کی بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اچھا میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ آپ نے اس کو کتنے وقت تک یوز کرنے تو 24 من تک آپ نے جو ہے اسے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یعنی 2 یر تک آپ اسے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اور 200 ایمل اس میں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اسے کس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسے جو ہے اسے موسچرائزر آپ یوز کر سکتے ہیں افشل میں تو یہ یوز ہوتا ہی ہے افشل میں یوز کیا جاتا ہے اور ادھر ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے ان آفٹر ویکس بھی آپ اسے لگا سکتے ہو ویکس کے بعد اگر آپ ویکسنگ کر دی اس کے بعد آپ اسے آفٹر بلیچنگ یعنی آپ اسے بلیچ کرنے کے بعد اگر آپ کے سکن پر تھوڑی سی ریڈ ڈش آ گئی ہے سمٹائمز ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایچنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کے بعد اسے اپلائے کریں تو بہت ہی جلدی بہت ہی فاسٹلی آپ کی پرابلم کو سولف کرتا ہے بہت ہی اچھا ہی ہے اب اسے ویکس کے بعد یوز کر سکتے ہو بلیچ کے بعد یوز کر سکتے ہو از ای سوٹنگ یوز کر سکتے ہو از ای موسچورائزر یوز کر سکتے ہو اور فیشل میں اور بات آپ لوگ کو بتا دی چلوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن میں ہماری فیس پر نوز پر بہت زیادہ ہی بلیک ہیڈ آ جاتے ہیں بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو ہلکے سے جیسے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور ہلکے سے تھوڑا سا سٹین دینا ہے اپنے فیس کو اور آپ ایزیل اپنے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو بھی ریموو کر سکتے ہو تو اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اور بہت ہی زبرد ایسے تو میں آپ لوگ کو اندر سے دکھاؤں کہ یہ کس طرح ہوگا آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس کے کیپ کو تھوڑا سا میں نے لوس کر لیا ہے اب آپ نے اپنے ہینڈ پر اس طرح یہاں سے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہوگا آپ یہ اس طرح آپ جو ہے ڈروپ جیسے آپ نے اپنے فیس پر اچھے سپلائے کرنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا سٹیم دیں گے تو آپ کے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ جو بہت ہی جو ہے اکثر ہوتے ہیں ہماری بلیک ہیڈ تھوڑے ڈیڑ سے ہو جاتے وہ نہیں نکلتے تو آپ اس سے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کو آرام سے نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے لائک کریں کومنٹ کریں اور ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ